جہاں ہے نانا کا آستا میری زینہ مالکہ مواد شمن یہ جہاں میری زینہ جہاں ہے نانا کا آستا میری زینہ تنگ ہے زمین مجھے پر ہر طرف سے پہلے غارے تنگ ہے زمین مجھے پر ہر طرف سے نرغا ہے مجھے پر ہر طرف سے نرغا ہے نانا کا آستا میری زینہ دیکھتا رہوں کب تک زل یہ زمانے کا دیکھتا رہوں کب تک زل یہ زمانے کا مجھے پر ہر طرف سے نرغا ہے نانا کا آستا میری زینہ مجھے پر ہر طرف سے نرغا ہے نانا کا آج تو میرا سینلی ہوگی پاس با میری زینب چھت رہا ہے نانا کا آسنا میری زینب بائی کا سفر تیرے لازمی ہے خواہر بائی کا سفر تیرے لازمی ہے خواہر بائی کا سفر تیرے پاس با میری زینب چھت رہا ہے نانا کا آسنا میری زینب دین حق کی نصیرات کو کربلا کے جنگل میں دین حق کی نصیرات کو کربلا کے جنگل میں چھت رہا ہے نانا کا آسنا میری زینب چھت رہا ہے نانا کا زینب چھت رہا ہے نانا کا ہوگی جو شام اور کنگل میں بائی دین وقت موسیقی 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 انتظام کی اور وہ جانتا ہے کہ انسان گناہوں کا پتلا ہے جانے انجانے اس سے غلطیاں ہوتی ہیں گناہ ہوتے ہیں تو وہ چیزیں ہم لوگوں کو پرورتگان کی طرف سے اس کے جو الہی نمائندے ہیں ہم تک پہنچتی کہ اگر ہم یہ کام انجام دیں گے تو ہماری آخرت میں یہ چیز میں نجات ہو جاتی ہے جیسے کہ لیلت الرغائب کی نماز کے پہلی رات جو حلو مقتلے کی رات ہے انسان جی زن مرتا ہے وہ بڑی وحشتناک رات ہے اس رات کی ہم کو لیلت الرغائب اگر پڑی ہے تو کس طرح وہ مدد کرے گی ہمارے تو اسی طرح رجب کی ہر روزے کے بارے میں اور ہر نماز کے بارے میں سب سے زیادہ اگر ماہ رمضان کے بعد ہم لوگ دیکھتے ہیں تو رجب کے مہینے میں دعائیں بھی بہت ہیں نمازیں بھی بہت ہیں تذبیاں بھی بہت ہیں یعنی اللہ کا ذکر کرتے رہنا ہے اور خالی اللہ کا ذکر ہی نہیں کرنا ہے پھر آخر میں آتا ہے کہ مومن کی ضیافت کریں مومن کی مہمانی کریں یعنی یہ ساری چیزیں ہم لوگوں کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو واجبات کے علاوہ یعنی اللہ کو قرض حسنا دینا یا ہم کو اپنے امام کے لیے کچھ کرنا تو دیکھیں ہم اپنا صدقہ دیتے ہیں وہ اپنی جان کے لیے دیتے ہیں امام زمانہ کا صدقہ دیتے ہیں اپنے ہی آپ کی محفوظ رکھنے کے لیے امام کا صدقہ دیتے ہیں ہم خمس نکالتے ہیں وہ ہم پر واجب ہے اگر ہمارے پیسے ہو گئے ہیں ہمارے پاس سامان ہے ہم کو خمس نکالنا ہے خمس نہیں نکالیں گے جیسے فدق حضب کر دیا ہے اس عذاب میں ہم کو مقتلع ہونا پڑے گا پھر اگر ہم نے اس کے علاوہ جو زکاة اگر جو واجب ہو گئی تو زکاة عذاب بھی پھر اس کے علاوہ اگر اکمار کے کام کرتا ہے تو اس کے بیوی بچے ماں باک کا خرق وہ اس کے ذمہ ہیں وہ اس کو کرنا ہے اس کے علاوہ امام کہتے ہیں کہ تم کو ہمارے لئے خرچ کرنا چاہتے ہیں یعنی صدقہ نہیں خیرات نہیں کوئی چیز نہیں ہے امام کہہ رہے ہیں تم کو سال میں ہمارے لئے خرچ کرنا ہے تو ایک مومن مومن کی دعوت کرتا ہے اور وہ یہ دعوت جو ہے تو ہم جو مومن کی دعوت کرتے ہیں تو وہ ہمارے امام زمانہ علیہ السلام جو ہے اس کا ہم جو تہترین کی یعنی ایک مومن کو خوش کرنا اپنے امام وقت کو خوش کرنا یہ جیز تجب کا مہینہ میکھا ہے شیرین ہے تو مومن کو میکھا پھلاتے ہیں بزرگوں نے جو چیز بنا دی الحمدللہ ہم لوگ وہیت کرتے چلے آ رہے ہیں وہ کرنا ہے ایک مومن یہ نہیں سوچے کہ ہمارے پاس اگر پانچ سو ہے تو ہم پانچ سو نہیں کریں ہم کو ضرور نہیں کہ ہم پانچ ہزار ہی کا کریں جتنی ہماری استطاعتیں مگر کرنا ہے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم آپتوں سے بلاوں سے محسود رہے ہم چاہتے ہیں اللہ ہمارے جس میں اضافہ کرے ہم چاہتے ہیں ہماری امرو دراج ہو ہم ہر اچھائی جو چاہتے ہیں تو پھر ہم کو مومن کی ضیافت کرنا ہے اللہ نے اس کی اتنے عجر دیئے ہیں اور پھر یہ محترم مہینہ کہ اللہ کا مہینہ ہے جب اللہ کا مہینہ ہے اور اللہ کے ہم مہمان ہیں تو اللہ کی مہینے میں ہم مومن کو اگر مہمان کرتے ہیں تو اللہ ہماری روزی کو کئی گناہ زیادہ بڑھا رہا تھا تو ہم نے ماشیاللہ نظروں میں گئے نظریں کھائیں ہر وہ نعمتیں کھائیں کہ جو ہم لوگ اتنے وہ نعمتیں کھا لیتے ہیں کہ ہم تو سال بر میں باہر کی کوئی کس کھانے کی ضرورت نہیں ہے اب اسلام میانر ہوئی اللہ اب آ رہا ہے چاند شعبہ نکام اب دیکھیں رجب میں ہم نے جو روزے رکھے روزوں کی فضیلت ہیں مگر جب شعبان تکاند ہوا تو رسول اللہ کہتے ہیں کہ یہ میرا منینہ ہے اب اس میں میری مدد کرو جس طرح رجب کے روزوں کی فضیلت ہیں اسی طرح شعبان کے روزوں کی فضیلت ہیں مگر روزہ وہ چیز ہیں کہ روزہ بہت ساری چیزوں سے ساکیت ہو جاتا ہے مگر جنت میں ایک دروازہ جو جنت کا ہے وہ صرف سائمت دہر کا ہی ہے جنہوں نے دن میں اپنی زندگی میں سب سے زیادہ روزے رکھے ہیں اپنی زندگی کے واجب کو چھوڑ کے تو بلا حساب اللہ کہے گا اس جنت کے دروازے میں داخل ہو جائے ہیں ایسے انسان میں بہت سارے ہیں یا کہ انہوں نے روزے چھوڑ گئے تھے انہوں نے اپنی آخری زندگی میں اتنے روزے رکھے اتنے روزے رکھے کہ ان کا جسم کا گوش ختم ہو گیا اور وہ اس حالت میں انتقال ہو گیا تو اللہ مہربان ہے یعنی ان کا روزے رکھتے ہوئے میں ہوا جو ان کے قضا ہوئے اللہ انہوں نے جتنے عدہ کی عدہ کی اللہ باقی معاف کرنے والا ہے مقفیرت طلب کریں اللہ سے تو اللہ جو ہے تو ہم لوگوں کو معاف کرنے والا ہے اب ہم لوگ شابان کے مہینے میں ہم سب جانتے ہیں کہ تین شابان مانو حسین علیہ السلام کی بھی لازت ہے اللہ محمد صلی اللہ محمد و علی محمد یعنی یہ بہت ہی فضیلت والا مہینہ ہے جیسے کہ رجب میں جمعی رات جمعہ سلیچر تین روزے مسلسل رکھو تو نو سو سال کی عبادت کا سواب ہے اسی طرح شابان میں ہر پیر اور جمعی رات کرو شابان کی جمعی رات کو پورا آسمان سادر آسمان سجائے جاتے ہیں یعنی اتنی سجاوٹ ہوتی ہے کہ ہم لوگوں کو بنے گار لوگوں کو ہمارے پس نہیں لیں ہم کو نہیں پتا ہے کہ جمعی رات اور شبے جمعہ کی کیا فضیلت ہے تو جب ہم کو یہ پتا چل جائے کہ ہاں شبے جمعہ اور جمعی رات کی اور جمعہ کی یہ فضیلت ہے تو ہم لوگ جو ایسے کام ہیں جو ہماری عبادت میں خلق کرتے ہیں ہم ان کاموں کو نہیں رکھتے یہ یاد ہے شبے جمعہ ہم لوگوں کو احتیاط کرنا ہے شادی کے پروگراموں سے یا ہم لوگوں کے ہاں کوئی ایسا خاص پروگرام ہم نے رکھ لیا جس میں ہم جو ہے تو تیار ہو گئے جو ہماری عبادت کا حق ہم نے نہیں کیا دیکھیں شبے جمعہ ہمارے مرہوم کی روحے ہمارے گھر آتی ہیں اور جو ہمارے گھر بند ہوتے ہیں تو مایوس ہو کر چلی گئے اوہاں روحے ہم کو پوچھتی کیوں مایوس ہو کہ ہمارے گھر والوں نے ہم کو پوچھ نہیں کیا جب ایک انسان زندہ رہتا ہے اور جو گھر کے افراد اگر انسان کو جو بیٹھ پہ ہے اس کو کوئی نہیں پوچھتا ہے وقت تو اس کو کھانا پانی نہیں دیتا ہے تو وہ کتنا افسردہ ہو جائے تو اس سے لوگ احوال پوچھ لیتے ہیں وہ دنیا میں تو حال کہہ کہ ہو جاتا ہے اس پر پیچارے پہ رحم کر کے کوئی اور دے دیتا ہے مگر مرہوم کو کون دے گا جب گھر والے نہیں دے رہے ہیں تو باہر والوں کو کیا غرض ہے تو شعبان میں ایک چیز دوسری چیز یہ ہے کہ شعبان ہمارے وہ امام کی بلادت کا مہنہ ہے جو الحمدللہ ہمارے سرو پر متسایا ہے اللہ اس سائے کو برکرا لکھے یعنی ہمارے وقت کے امام امام رمانہ جلاللہ اللہ علیہ وسلم محمد قادر محمد قادر اب اس میں اپنے شیعہ جو ہیں تو پروگرام رکھتے ہیں اور یہ پروگرام کو ہم لوگ اہمیت نہیں دھتے ہیں مگر یہ چیز یادت نہیں کہ جو چیز ہم لوگ پروگرام میں سنتے ہیں وہ عام مجلسوں میں کوئی بیان نہیں کرتے ہیں اگر ہم اپنے امام سے قریب ہونا چاہتے ہیں دیکھیں ہم اگر ایک پروگرام میں ایکسکیوز کریں گے تو دوسرے پروگرام میں ہم کو توفیق ہی نہیں ملے گی جو ہم جائے اور پھر پورا شابان گزر جائے گا اور ہم جو سواب ملنے والا مارت وہ سارے اسے محروم ہو جائیں گے تو جس طرح ہم سب کے گھر نظر چکھنے کے لئے آمادہ ہوئے ہم گئے اسی طرح وقت سے بابندی سے جتنے پروگرام کا ہم کو معلوم ہو ہم کو بلاوہ آوے ہم اپنے دنیا کے کام چھوڑ کے یا امام زمانہ یہ میں صرف آپ کی خوشمدی میں پروگرام میں جائے میں وہاں سے کچھ لے کر آؤں ہم لوگ کو دنیاوی تبرک ملتا ہے جو بڑے کچھ ہوتے ہیں مگر پروگرام میں ہم کو روحانی تبرک ملتا ہے اس چیز کے لئے ہم کو آمادہ رکھنا ہمارے دنیا کے کام تو کبھی ختم نہیں ہوں گے اور نہ ہوئے ہیں ہم کو جو شاپنگ کرنا ہے ایسے وقت میں شاپنگ کریں کہ جب ہم کو پروگرام کا وقت نہیں کٹھا بھی اللہ ہم آزاد جگہ پہ رہتے ہیں کیونکہ ہمارے امام کی محارت حاصل کرنا مروری ہے دیکھیں مجلس میں نارے ولن کرنے سے نہ مجلس میں گریہ کرنے سے نہ مجلس میں نوہام آتم پڑھنے سے کوئی بھی چیز کا اجر نہیں مل سکتا ہے جب تک کہ اپنے وقت امام کی معرفت نہ ہو جب امام کو پہچان کے کام کریں گے تو تھوڑا سا بھی کریں گے تو اس کا عدد بہت زیادہ ملے اور اگر ان کو پہچان کہ ہم بہت کچھ کر رہے ہیں تو ہمارا پروردگار کی بارگاہ میں کوئی عمل کو بولی نہیں ہو گا کیونکہ ہم لوگوں کو بہت کمی ہے کہ ہمارا امام چاہتا کیا ہے ہم سے ہم کو بودی نہیں مالی کیونکہ ہم امامی کو نہیں پہچان جب امام کو نہیں پہچان نہیں تو امام چاہتے کیا ہم کو یہ نہیں مالی جو ہم کرتے چلے آرہے ہیں ہم بس وہ ہی کریں گے ٹھیک ہے پہلے لوگ صبح میں ازان کے وقت نظر دلاتے تھے کوئی روزہ نہیں رکھتا تھا تیرہ چودہ پندرہ لوگ روزے میں دکھائی دیتے تھے مصطحب روزے روگ نہیں رکھتے تھے تو اگر آج علم آنے کے بعد میجوریٹی تیرہ تاریخ کا روزہ رکھتی ہے کیونکہ آج لوگ عمل امی دعوت بہت کرتے ہیں اور عمل امی دعوت میں تیرہ چودہ پندرہ کا روزہ رکھنا ہے تین روزہ لگا نہیں رکھ سکتے ہیں تو اس میں دیا وہ ہے کہ تیرہ کا روزہ رکھنا ضروری ہے تو جب تیرہ کوئی انسان روزے سے رہے گا تو ہم کو صبح ازان کے وقت میں نظر دے کیا فائدہ ہے جب ہم لوگ ماہ رمضان آتا ہے تو کیا ماہ رمضان میں کبھی دو تین چار بجے نظر دے دیتے ہیں کیوں نہیں دیتے ہیں دے سکتے ہیں جب کسی سے پوچھا گیا کہ کیوں نہیں رکھ سکتے ہم چار بجے نظر تو کہا امام روزے سے رہتے ہی اتنا جاہلیت والا جواب ہے کہ ہمارا امام روزے سے امام کو کھانا چلا جا رہے ہم اس لئے روزے رمضان میں چار بجے نظر نہیں دیتے کہ کوئی روزہ کھلنے والا نہیں ہے کوئی نظر چکھنے والا نہیں ہے اس لئے ہم مغرب کے وقت نظر دیتے کہ روزہ بھی افتار ہو جائے گا نظر بس سوالت ہو جائے تو ہماری کون سی فلاسپی ہے کہ ہم آزان کے وقت نظر دیں سارا دن ہمارا دستر خان بھی نہ کرائے کوئی بھی چیز جب تک کہ ہم جو اصول ہے اصول کے مطابق کریں گے تو نہ ہمارا وقت زائے ہوگا نہ ہمارے ہمارے کسی میں رنجشیں پیدا ہوں گے ایک سب سے بڑی جو ہے اگر چار بجے کا پروگرام ہے چار سے سالے چار کے بیچ پروگرام شروع ہو جاتا ہے پروگرام ایک سے سوہ گھنٹے کا ہوتا ہے جو پروگرام ہمارا چھوٹا ہے جو اس تاج رتا اس سے محروم ہو جاتے ہیں تو ان کو سب سے زیادہ ہے وقت کی بابندی کا خیار ہو مجلس کی طرح نہیں کہ چار بئے بلایا ہم سات بجے آ رہے ہیں یہ مجلس کا پروگرام کا تاج نہیں ہے کیونکہ الگ الگ جگہ سے ملانیاں نہیں آتی ہیں جنہوں نے امام کے لئے کچھ سیکھا ہے اپنا وقت دیا ہے اپنا ٹائم دیا ہے اپنا منزلت ہے ان کا درجہ ہے یہ امام کی خدمت ہے جیسے کہ ہم مومن کو کھانا پھلاتے ہیں تو پکاتے تو پھلاتے ہیں تو اسی طرح جو ہم نے حاصل کیا وہ لوگوں تک پہنچاتے ہیں لوگوں کی شک اور شبے کو دور کرتے ہیں جو لوگوں کے دماغوں میں سوال ہے سوال کے جواب مل جاتے ہیں تو وہ روحانی رضا ہے اگر ہم اس پروگرام کو سیئی اٹینڈ نہیں کریں گے تو ہو سکتا ہے شروع کا جو ہم نے پڑھا تھا اس کا ہی نیچوڑ آیا آخر میں جب ہم کو شروع ہی نہیں ماند تو نیچوڑ ہم کو کیا سمجھ عقیدہ عقیدہ عقیدے میں سوچ بچار کریں جد و جہد جو امام چاہتے ہیں اس کے مطابق کریں لوگوں کی کچھ ہی کام نہیں کریں لوگ تو کبھی نہیں خوش ہوں گے کسی کیا روز پروگرام ہوں کسی نے نہیں بلایا تو انہیں نے بلایا نہیں ہم یہ دیکھیں کیوں نہیں بلایا ہماری کیا بات کیا وجہ تھی اپنے اپنے ذہن میں سوال بناتے اپنے ہم جواب دکھتے یہ ساری چیزیں کیوں ہیں کیونکہ ہم حقیقت سے دور ہیں اور جب کہ ہمارا حقیقت ہمارے درمیان ہمارے وقت کے معلومہ میں زمانہ جل اللہ ہوتا اللہ اگر ہم اپنے بھر اپنے بچوں کی بڑے کرتے ہیں سال بھر میں تو پندرہ شابان یا پورے شابان کے ایک مہینے میں امام زمانہ کا کر کر نا چاہیے ہم پروگرام اپنے بھر رکھیں تو ایک امام کے نام سے کر کر آو نہیں تو میٹھا بنائیں کیلئے ہمارے امام کے لئے ہم کر دیں کیونکہ آج ہمارا وارث زندہ ہے ہمارے قوم دربدر نہیں ہے ہمارے قوم لا وارث نہیں ہے ہمارا امام ہمارا محافظ ہے ہمارا امام ہماری ولی نعمت ہے جن کی وجہ سے آج ہم کو ہر کچھ مل رہا ہے بس یہ سوچ کے ہم اپنے امام کو مہمان بلا رہے مولا ہم تو حسین آپ نہیں معلوم ہے کہ آپ کہ ہمارا امام ہر جگہ ہے ہر گھر میں ہر مکان میں ہماری شہر سے زیادہ قریب ہے مگر ہمارے گنا ہے کہ ہم امام کو دیکھتے ہیں امام کو دیکھتے ہیں امام سے مدد لیتے مگر ہم امام کو ہمارے نہیں تھا کبھی ایسے وقت میں کہ ہم کو ہماری کوئی مدد کرنے والا نہیں تھا وہ بھی ہماری مدد ہوئی جب مدد ہو جاتی تو بعد میں سوچتے نہیں کہ اللہ کیسے وہ مدد ہوئی کون آیا تھا اتنی اچھے تو ہم ہے نہیں کہ خود امام آئیں گے امام کے مدد ہو ہم کچھ بھی ہے اپنا دل کا مدعا کسی کو کہنے کے بجائے اپنے امام بخص ایک ڈائری بنائے عریضہ ہم خانی پندرہ شعبان کی حساب سے ڈال کر ہم ہمارا امام اسی کا مہتاج ہے امام کہتے ہیں عریضے میں ہر کچھ ہے مولا گھر دیئے پڑے مگر کسی یہ نہیں یہ نہیں لکھا مولا سب پچھ ہے مگر آپ نہیں مولا وہ دن تب آئے گا کہ ہم سچے خوشی منائیں گے مولا اگر ہم آپ کا عدیدار کر لیں گے ہماری آنکھوں پید ہو جائے ہماری ہر زندگی سمر جائے ہم کو عغیزے میں یہ ہی آج شیعوں پہ کتنے ظلم ہوں شیعہ کتنی قید میں مختلہ ہے ظالم کس طرح سے مولا کائنات کے چہانے والوں کو اس وقت سے ظلم کر رہے ہیں قید میں رکھا قتل کیا جید کیا زہر دیا گھروں کو لوٹا اگر الحمد اللہ پرور بلال کا وعدہ سچا ہے کہ تم میرا ذکر کر میں تیرا ذکر کر گا علی 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 نے اور ہمارے باقی اماموں نے اسلام کے لئے ہر کچھ کرداش کیا اللہ نے بھی ان کے فردندوں کو باقی آج ان کے چاہنے والے ہر گلی ہر کچھے میں ملتے ہیں مگر سچے چاہنے والے نہیں مگر جب تک اظہار نہیں ہوتا ہے آزا اور جوارے سے ظاہر نہیں ہوگا جب تک سچے چاہنے والے ہیں سچے چاہنے والے ہیں تو جس کے لئے امام انسین علی السلام نے کہ میرے آوان و انسار میرے اصحاب نہ میرے نانا کو میدھو نہ میرے بابا کو میدھے نہ میرے بھائی کنے یہ سچے اصحاب تھے یعنی مہار پت کا لیول دیکھیں پورا مدینہ امام کو جانتا تھا کہ یہ رسول اللہ کے نواسے ہیں اس وقت حقیقی خلافت کی گردی پر امام حسین کو ہی بیٹھنا چاہیے امام حسین علیہ السلام خلافت کے صحیح اقدار ہے معاوی علیہ علیہ جیسے نے اس نے پولیٹکس چلا تھا کیونکہ امام حسین علیہ علیہ سلام کو زہر معاوی علیہ علیہ نے بھیجا تھا تو اس نے چاہا کہ میری بات چھوٹ جائے اور امام حسین علیہ سلام سے میں کسی طرح قریب ہو جاؤں تو ایک بہت حسین خوبصورت ایک کنیز اس کو آئی گی تو معاوی نے کہ وہ کنیز کتنی بھی قیمتی ہو اس کو خرید کے لاؤ اور وہ کنیز باکرہ پاک تھی تو اس وقت جب اس کو خرید کے لائق تو معاوی نے اپنے سارے ساتھیوں سے کہ یہ کنیز کس کے لائق ہو سکتی جو چمچے تھے امیر المومنین امیر المومنین کا لقب اماموں سے جب پوچھا گیا مولا اب بھی امیر المومنین امام نے کہ سوائی لقب مولا کائنات عدی محمد علی علی السلام کے لئے اللہ نے کسی کے لئے نہیں رکھتا ہے صرف اور صرف امیر المومنین علی 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 مگر لقب امیر المومنین کا بنی امی نے چھنا سنتی پہلے خلیفانی پارو دوسرے خلیفانی غنی تیسرے خلیفانی یعنی ان کے پاس ان کی اپنی کوئی چیزی نہیں ہے جو بھی لیا ہے علی سے لیا ہے ہم معلوم ہے کہ یہ ساری صفتوں کے مظہر علی علی السلام ہیں سارے جمجو نے کہا کہ یہ آپ کے لئے میرے لئے نہیں بتاؤ کس کے لئے یہ ہو سکتا کافی جدو جہد کے بعد بہت دیر کے بعد کہتا یہ میں نے حسین ابن علی رئیس سلام کے لئے دی اس میں کنیس کو بہت سارا پیس توفے بہترین توفے دے کے خاصیت کو بھی جا کہ امام حسین علی السلام اس کنیس کو خیبو نہیں کر امام حسین علی السلام نے کہ مجھے اس سے بہترین کنیزیں میرے پاس ہیں نہ مجھے تیری دولت کی ضرورت ہے نہ مجھے تیرے تحفے کی ضرورت ہے نہ مجھے اس کنیس کی ضرورت ہے اگر کوئی اندار کر سکتا ہے تو صرف امام موقع ہی کر سکتا ہے اس نے اپنے بہت جال پھیل بہت زیادہ تکبوری کی بنا پر کیونکہ یہ جو لاعلم لوگ تھے دس روپے میں ایمان بیچا ہے جو آج بھی ہو رہا ہے آج جو شیعت سے لوگ نکل رہے ہیں صرف دنیاوی دولت کی دولت اور یہ دنیا کی دولت کتھی دیل کی ہے جب ساتھویں امام موسیق عظیم علیہ السلام اللہ 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 محمد آل محمد بی اسماعیل جو اسماعیل چھٹے امام کے بیٹے ہیں ان کے سامنے انتیکال کر گئے تھے ان کا بیٹا ہے محمد بی اسماعیل وہ ساتھویں امام سے بہت جنبار ہم لوگ جو کہتے نا کہ ہم امام کے چانے والے ہیں امام کے خون ردداری کی ہم لوگ کچھ نہیں ہم کو آتا ہی کیا جانتے ہیں ہم امام کے لئے اور ہم کیا کر سکتے ہیں امام کے لئے کچھ نہیں کر سکتے ہیں ہمیں پر اس نے excuse ہے کہ امام دروازے پہ کھڑے ہوں گے مولا نہیں کر سکتے کوئی مدد آکھ مجبور ہیں کیونکہ ہم نے ابھی تین ابھی تک تو ان کو عادتی نہیں کرنے سے جس وقت امام سے ملا امام کے دوسرے بھائی نے آکے کہ یہ بغداد جانے بات کیونکہ آگے امام نے اس کو بلایا پتیجے کو اس نے آیا پیشانی پر بوسا دیا ریٹھا اور امام سے کہتا ہے آپ مجھے کچھ موائزہ کیجئے کچھ مجھے نصیحت دیں تو امام نے اس کو امام کے ہاتھ میں دینار کی خیلی تیس سو دینار سونے کے سکھ امام نے اس کو دیئے امام نے کا لوگ یہ لوگ اور میرے خون سے بھار میرے بچیوں کو یتین نہیں کریں بیٹھا پھر تھوڑی در کے بات کر جائیں کہ مجھے کچھ نصیحت دیں امام کے ہاتھ میں پھر ایک خیلی دیں اس میں تین سو دینار دیں امام نے اس کے ہاتھ دیں اس نے پھر پیشانی کے گوشا لیا کہتا مجھے کچھ نصیحت نہیں دیں پھر امام نے وہی جملا کہ یہ لو اس سے خرج کرو اور میرے خون بہانے سے با جاؤ میرے بچیوں کو یقین نہیں پھر یہ چھوڑی در کے بعد میں امام سے کہتا ہے مجھے نصیحت کے لئے سنوشہ پھر بیٹانی میں بوسیقی ایک ہزار دن آس ہی تیس سال ایک قیت چودہ سال مسلسل تھی کہ امام کمبرے سے کھانے سے باہر مگر محمد بن اسماعیل نے اتنا پیسہ لینے کے بعد بھی وہاں سے نکلا اور سیدھا حال نتی کے پر اور کہتا ہے کہ مجھے نہیں معلوم کے زمین پر دو خلیفہ ایک وقت اور اور امام کے بارے میں کہتا ہے لوگ آتے ہیں ان کو بہت پیسہ دیتے ہیں ان کے پاس بہت پیسہ ہو گیا اور اس نے وہاں سے چہہر دیتے ہیں ایسا امام کا پیش کھانا تھا کہ امام کھڑے نہیں ہو پاتے تے روکو میں روکو لیٹ نہیں سکتے امام اور کہتے ہیں دیوار میں اس نے کیلے ٹھوپی ہو گی تے امام تے کا نہیں گا سکتے اگر درہ سا پیچھے ہوتے دیوار میں تو کبھی پیٹ میں کیلے لگتی تی آگے بڑھتی تو سینے میں لگتی تی دائیں ہوتے تو ہاتھوں میں لگتی تی اتنی تنگ اور تاریخ جگہ تھی جہاں پانی بھی نہیں اکثر امام کی نمازیں تیمون سے ہوتی سوچھے جب نماز کے لئے وضو کے لئے پانی نہیں تو پینے کے لئے کہاں دیتا ہو اتنی قید سہنے کے بعد میں میرا امام مدینہ میں بچے تھے اور بغداد میں امام قید تھے عید گزر جاتی تھی بچے خالی ماں سکتے ربما ہمارے بابا کم آئے گی تو ماں کہتے تھی سفر پہ تمہارے بابا سوچے کہ جس وقت جس دن میرے امام کی شہادت ہونے والی ہے کہتے ماں سم ایک کم کے رات میں خواب میں آئے کہ بابا جیسے بیٹی نے بابا کو دے گا بابا آپ کو رہائی کم ملے گی کہا بیٹا کل رہا ہو جاؤں گا ایسے ہی سنا نا میٹی نے کہ بابا میری یہ دی 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 رہا میٹی کو یہ نہیں معلوم کہ میرا بابا بیٹی میں آپ کو نہیں ملے گا یہ وہ میرا امام قیدی امام میرا شخاط دعا امام جس کو نہ میرا امام غصے کو پینے والا میرا امام سابیر قازیم کتنا امام کو جو مانگو ملتا ہے کیوں ملتا ہے کیونکہ میرا امام قید میں رہ کر بیشیوں کی حفاظت کر رہا جس طرح آج ان کا بیٹا غیبت میں رہ کے بھی ہماری حفاظت کر رہ یہ وہ میرا امام ہے سید سجاد ہکڑی اور بیڑی میں ہم لوگ ستھتے ہیں مگر امام سید سجاد کی زندگی میں ہکڑیاں بیڑیاں کار بھی مگر یہ وہ میرا امام ہے کہ سوچے ایسی قید کھانے کی ایسی حالت تھی اس میں بھی امام کو زندیر میں ہکڑیاں اور بیڑیاں بھی جیسے ہمارے چوتھے امام کو گیارہ محرم کو اتنی بڑی زنجیر باندھی تھی کہ سر سے لے کمر سے لے کے پیروں تک کہتے ہیں جو ہدھ کڑی زنجیر بنھی تھی تو میرا امام کے ہاتھ سیم اتنے کھل پاتے تھے اب سوچیں جب اتنے نہیں کھل پاتے ہوں گے تو میرا امام اللہ اخوت پر کیسے کرتا ہوں کسی میرے امام کس طرح سے رکو میں جاتے ہو کیسے امام سجدہ کرتے ہوں گے مگر جس وقت میرے امام کی شہادت ہوئی زیور کے ساتھ پغداد کے پل پر امام کو لٹا دیا گیا اور ایک ایک کو بلا کے بتاتے تھے چانے والوں پہ یہ بھی سن دیکھے کہ امام کپن ہٹاتے تھے پردہ چندر ہٹاتے تھے کہتے دیکھو یہ رابزی کا امام ہے یہ اپنی موت مرا ہے ہم نے اس کے ساتھ کچھ نہیں کیا جب کہ ایک دو رابی کہتے ہیں کہ ہم کھوڑے سے تازی آنے سے کھوڑ پہ رہا تھا یہ میرا امام پہ ظلم ہوا تھا ایسا صابر امام جس کا کوئی مہا نہیں تھا انسان جب مرنے لگتا ہے تو دیکھتا ہے کون میرا چاہنے والا ہے اپنے عزیز کو اپنے رشتہ داروں کو اپنے چاہنے والوں کو دیکھتا ہے مگر میرا امام پیٹا مدینے میں بابا کو زہر ملا کہتے جو قیلے تھی قیلے کی اس میں قیلوں میں زہر ڈال دیا تھا کہ وہ قیل جو امام کو لگتی تھی جیسے جناب سکینہ کو تاریخ سمتاد میں رکھا تھا اندھیرے سے کبھی اس دیوار ٹکراتی تھی کبھی اس دیوار ٹکراتی تھی میرا ساتھوہ امام بھی اسی دھرا دیواروں سے ٹکراتا رہا اور جسم میں زہر پھیل گیا اور امام کی شہادت ہوئی میں کہوں گی میرے مولا پچیس کو امام کی شہادت ارے اٹھائیس کو بنی حاشب کا قابلہ جانا ارے ہجہ ہر دن ہر رات محرم رہا میرا امام صرف اتنا ہی ہے کہ جب امام حسین نکل رہے آگے نانا کی تربت پہ نہیں کہا نانا اب آپ کا نواسہ جا رہا ہے اب قبر پہ کوئی دیا نہیں جلائے گا اب نانا مدینہ میں مجھے رہنے نہیں دیا جا رہا ہے نانا خدا حافظ جو بجبت کا وعدہ ہے میبانے جا رہا ہوں ماں کی قبر پر آ کے گرے تھے اتنا ہی کہتا امام اب آپ کا بیٹا جا رہا ہے امام دعا کی دیں گا امام جس کے لئے عاب روتی تھی وہ دن آ گئے جس کا وعدہ کیا تھا عجب نے فاطمہ نے کہا ہو حسین جاؤ ماں بھی دربت میں نہیں رہے گی جہاں جہاں حسین اور زینب ہوگے مہا مہا فاطمہ ہوگی تروردگاہ ہماری مجلس مہت مدد آلین آسون کے قلیل نظرانے کو قبول کر 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 تمہیں دے گی دعا وہ چانا کا پاراں میں گر روئے گی صغرہ یعنی دکباتی ہے جو وہاں سوئے گی صغرہ بابا مجھے پیزا کی سواری میں بٹھا دو میں یہ نہیں کرتی کہ ہماری میں بٹھا دو میں یہ نہیں کرتی کہ ہماری میں بٹھا دو سب بیٹھے سواری میں میں پیدل ہی چلوں گی وعدہ ہے کسی کو کوئی تکلیف نہ دوں گی بابا بابا امبا سے میں ہری کسی نہ کہوں گی کہ دوا دو میں یہ نہیں کہتی کہ ہماری میں بٹھا دو میں یہ نہیں کہتی کہ ہماری میں بٹھا دو میں پالی پیلا ہوں گی سواری کو تمہاری بہلا ہوں گی رستے میں سکینہ کو تمہاری بابا 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 جو کام کنیزوں کے سب مجی سے بتا دو میں یہ نہیں کہتی کہ ہماری میں بٹھا دو میں یہ نہیں کہتی کہ ہماری میں بٹھا دو کیا بزیرے گی جب گھر سے چلے جائیں گے اکبر کیسے مجھے ہر بات میں یاد آئیں گے اکبر بابا بابا کب آئیں گے لینے مجھے بھائیا یہ بنا دو میں یہ نہیں کہتی کہ ہماری میں بٹھا دو سین Luis sen info سین نسین سین نسین سین نسین سین نسین سین نسین یہ شاہے حدا چلی سایا پھر گند دعائے دلے مصطفہ چلی یسرم سے جب سواری اشارِ خدا چلی جب کربلا کی سن پہ چلا فاطمہ کلا جب کربلا کی سن پہ چلا فاطمہ کلا دیچھے ادب سے سر کو جھکائے خدا چلی یسرم سے جب سواری اشارِ خدا چلی باباس کے علام کو سنبھالے قدم قدم باباس کے علام کو سنبھالے قدم قدم باباس کے علام کو سنبھالے قدم قدم خاتلِ حسین اس کو لے کر وفا چلی یسرم سے جب سواری اشارِ خدا چلی اے آسمان پاٹ نہ پڑا کیوں زمین پر اے آسمان پاٹ نہ پڑا کیوں زمین پر جب قیدی ہو کے آلِ رسولِ خدا چلی اسرام سے جب سواری شاہِ خدا چلی ایک معصد عظیم کی تقمیل کے لیے ایک معصد عظیم کی تقمیل کے لیے مائی کے ساتھ ساتھ بہن بے ردا چلی اسرام سے جب سواری شاہِ خدا چلی رودہ دے کربلا کوئی زینہ سے پوچھ لے رودہ دے کربلا کوئی زینہ سے پوچھ لے اسرام سے جب سواری شاہِ خدا چلی سواری شاہِ خدا چلی اگری شبیری کا ماتم نہ ہوتا اگری شبیری کا ماتم نہ ہوتا سرے ماں قدراتی کیوں جوانی اگری بچی میں رجادم نہ ہوتا اگری شبیری کا ماتم نہ ہوتا اگری شبیری رجادم نہ ہوتا اگری بچی میں رجادم نہ ہوتا اگر شبیر کا ماتب نہ ہوتا نہ ہوتی گر بہتر کی شہادر خوشی دنیاں میں ہوتی غم نہ ہوتا اگر شبیر کا ماتب نہ ہوتا نہ ہوتا اگر حسین سلام حق پر نہ ہوتا اگر حسین سلام حق پر ہمارا جیتا ماتب نہ ہوتا اگر شبیر کا ماتب نہ ہوتا نہ گریہ پاسی ہوتے جذبیں نسیرات بلندی تینا تیرا پھرچم نہ ہوتا اگر شبیر کا ماتب نہ ہوتا اگر حق پر نہ ہوتے مرنے والے اگر حق پر نہ ہوتے مرنے والے سلام حق پر نہ ہوتا موسیقی